جتنا احساس مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہے کہیں اور نظر نہیں آتا کشمیر کی بات فلسطین کی بات آج بھی صدر پاکستان کر رہے ہیں پاکستان کی میزبانی میں اوائیسی وزراء خارجہ کانسل کا اٹھالیسویں اجلاس جاری ہے جس میں فلسطین و کشمیر میں مظالم کی مضمت کی گئی اندوستان نے کشمیر میں بزنس کانفرنس رکھی ہوئی تھی کہ یہاں پر انویسمنٹ کی جائے سعودی عرص اور جتنی بھی گرز کی کانٹیسی ان سب کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان کے بڑے بڑے جو بزنس میں تھے وہ وہاں پر کشمیر میں بیٹھے ہوئے تھے ایک وقت میں بڑی خوشی ہوئی کہ جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ اسلامی پورس ہونی چاہیے اور وہ نیٹو کی طور پر طرز پر کام کرنا چاہیے حالی تقریروں سے خالی قراردادوں سے یہ مسئلہ حال نہیں ہونا انگریزی کا ایک محابرہ ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ وہی ہوتا ہے جو امپیکٹ ہوتا ہے نمستے دوستو پاکستان نے ایک بار پھر وائیسی میں کشمیریوں اور پلسطین کا مددہ اٹھایا پاکستان جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں کشمیریوں کا مددہ اٹھا دیتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے وائسی نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھارت اور پاکستان آپس میں مل کر مددہ سلجائے اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طرح پاکستانی میڈیا فرسٹیٹ ہو چکا ہے کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کی کوئی سنتا نہیں ہے 23 مارس کو پاکستان میں پرلیڈ چل رہی تھی اور یہاں کشمیر میں یو ای کا ڈیلیگیشن آئے ہوا تھا بزنس کے سلزلے میں اس سے پاکستانی بہت دکھی ہیں اب تو ویوے کاؤکنی ہوتری کی کشمیری فائلز مووی بھی پاکستان کے لئے سردرد بن گئی ہے کہیں ہوائی سی کہ دیشوں نے یہ مووی دیکھ لی تو پاکستان کی حالت اور جیدہ خراب ہو جائے گی ایک اور پہلو ہے اس دن کا کہ ہم تو اس دن ضرور بات کرتے ہیں ہم نے ازاد وطن حاصل کر لیا چلے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے کہ اس میں مسائل ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ ازادی مل گیا اس کا شکر تو یہ ہے نا کہ ہم اس سے آگے بڑھیں اور دنیا کو دکھائیں کہ ہم نے ازادی کے پھر احساس کیا ہے ملک کو ایک مضبوط ملک اور آگے لے کر چلیں اور ایک برابری جس کی بات آپ بابر صاحب کر رہے ہیں لیکن جتنا احساس مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہے کہیں اور نظر نہیں آتا کشمیر کی بات فلسطین کی بات آج بھی صدر پاکستان کر رہے ہیں جہاں کئی موقع ہوتا ہے ضرور یہ بات ہوتی ہے مقبوضہ جمع کشمیر کی فلسطین کی کیا اور جو ستتاون اسلامی مالک ہیں آج وہ بھی آئے ہوئے تھے ان کے بزرائے خارجہ تھے جن کا یہ زیادہ مسئلہ ہے عرب لیگ ہے دیگر ممالک ہیں جو ہم سائیں اتنی درد اور اتنی تکلیف تو مجھے لگتا ہے ان میں نہیں ہوتی جتنی ہم آج کے دن میں ان کو یاد کرتے ہیں کہ بھئی ان کو بھی ازادی ملے اسامہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ نیگٹیو بات کرتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ OIC کی میٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے سارے عرب خطے کے وزرائے خارجہ پاکستان میں سارے عرب خطے کے اور کل ہندوستان نے کشمیر میں بزنس کانفرنس رکھی ہوئی تھی کہ یہاں پر انویسمنٹ کی جائے سعودی عرب اور جتنی بھی گلز کی کانٹری تھی ان سب کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان کے بڑے بڑے جو بزنس بین تھے وہ وہاں پر کشمیر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پر کشمیر میں ہم نے انویسمنٹ کس طرح سے کر دی ہیں اب یہ OIC ہے یہ اس کا فیس ہے کہ ایک طرف آپ یہاں پر بیٹھ کے کشمیر کی قرآدات پاس کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ انڈیا کے زیر تسلط انڈین گورنمنٹ کی دعوت پر آ کر کشمیر کی مجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہیں یہاں پر تو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے تھا ان ممالکوں نوٹسیجیوں ہونا چاہیے تھا کہ تم کس مو سے اس کو کنڈیم کر رہے ہو کس مو سے کشمیر کی قرآدات کشمیر جو ہے اس کی اماعیت کر رہے ہو جب تم خود وہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہو یہاں پر فلسطین کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کچھ ممالک جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ اسفادی تلقات اسرائیل کے ساتھ اسفادی تلقات کائم کر کے بیٹے ہو رہے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ مو آتا ہے خالی تقریروں سے خالی قرآداتوں سے یہ مسئلہ حال نہیں ہونا انگریزی کا ایک محابرہ ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ وہی ہوتا ہے جو امپیکٹ ہوتا ہے الفاظ بے معنی ہوتے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اصل چیز جو آپ کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے پچاس سال سے آپ پچاس ہزار قرآداتیں پاس کر لیں لیکن حقیقت یہ ہے کشمیر میں انویسمنٹ مسئلہ ممالک کر رہے ہیں اسرائیل کو مسئلہ ممالک ممان رہے ہیں تو پھر آپ کس چیز کی مضمت کر رہے ہیں کیوں مضمت کر رہے ہیں سب وزیر خارجہ صاحب نے بھی واضح الفاظ میں بات بولی ہے کہ جی اب قرآداتوں سے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا یعنی عملی اقدامات پر توجہ دینی ہوگی بلکل صحیح انہوں نے بات کیا ابھی بات بھی کر رہے تھے تو یہ جو عملی اقدامات ہیں یہ ہو کیا سکتے ہیں کیا عملی اقدامات کیے جائیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیپلومیسی میں کوئی اچانک ریزلٹس نہیں آ جاتے یہ ملٹی لیٹرل فورم پر ایک کنسسٹنسی اور کانٹینیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان بڑی کنسسٹنسی اور کانٹینیوٹی کے ساتھ جس طرح اسلامو فوبیا کے بارے میں پاکستان سب سے بڑا اگر اس نے اس کام کو کیا اور پرائم نیسٹر امران کام نے اس معاملے میں کافی زیادہ پبلک ڈیپلومیسی کے تحت اویرنیس کریئٹ کی لیکن مسئلہ اس وقت ہوا جب اس کو لیگل ڈیپلومیسی کے تحت جا کے جنرل سیمبری میں پیش کیا گیا اور قرارداد کے ذریعے اس کو پاس کریا گیا تو اسی طریقے سے ایمپلیمنٹنگ اس کے جو فعل بنانے کی ریوائی سی جس طرح وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک تو یہ کنسسٹنسی اور کانٹینیوٹی رکھیں جو ریزولوشن پاس کرتے ہیں اس کا بھی ایک کافی پریشر پڑتا ہے اب جیسے کشمیر کے بارے میں آج بڑے ہی دو ٹو کلفاز میں بہت ساری گفتگو ہوئی تو وہ اس کا پریشر اکنین انڈیا پہ پڑے گا وہ پریشر ایمپلیمنٹنگ پارٹ تو اس کا نہیں ہے لیکن مارل پریشر پڑے گا ایمپلیمنٹیشن کے لیے وزیر خارجہ کے ذہن میں ضرور کوئی بات ہوگی اور میں کوئی بھی شخص وہ یہی تجویز دے گا کہ اکمام بتاعدہ کہ چارٹر یہ اجازت دیتا ہے کہ ریجنل آرگنائزیشن وہ اپنی فوج بھی کر سکتے ہیں مجھے تو ایک وقت میں بڑی خوشی ہوئی کہ جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ اسلامیک فورس ہونی چاہیے اور وہ نیٹو کی طور پر ترس پر کام کرنا چاہیے تو میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے ہمارے پاس بھی ایک ایمپلیمنٹنگ ٹول آ گیا لیکن وہ محترم ٹرمپ صاحب ہمارے چموان اسلامیک ممالک کے سربراہان کی سربراہی کر کے واپس چلے گیا اور ہماری سربراہان نے اس چیز کو بھی اتنی فوقیت نہیں دی اس کو ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کیا لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے اس طرح وزیر خارجہ فرما رہے ہیں تو یقینا پھر ہم اس کو ایمپلیمنٹیشن کے طرف اس سے چجہ اس سے اگر یہ ستاون ممالک ایک ساتھ ریزلوشن موک کریں ریزلوشن موک کریں تو جنرل سیمبری کو آٹومیٹکلی سیکسی کروڈی کانسل کے ریفر کرنا پڑے گا اور چیپٹر سیون جب تک کہ اس کو بیٹو نہ ہو جائے چیپٹر سیون کے ذریعہ پریشرائز کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں تو سینکچن لگا دیں کچھ سیون کانٹریز ہم تجارت نہیں کرتے دیکھیں